اسلام علیکم بیارے بچوں کیا حالیں امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے جو درس ہے اس میں اپنا جو سبق کی درس پہلے ہم کر رہے تھے آدھا ہم نے کر لیا تھا آدھا ہمارا رہ گئے تھا ہم نے درست جواب پہ دائرہ لگانے والا کام یہاں تک کیا تھا آگے آج ہم چونتیس صفحہ پہ الفاظ سازی کی کام سے اپنا درست کا آغاز کرتے ہیں دیئے گئے الفاظ پر احراب لگائیں اور درست تلفز کے ساتھ پڑھیں اپنے ان پر زیر زبر لگانے ہیں اجتناب مخاطب لباس داخل گفتگو گفتگو اجتناب مخاطب لباس داخل گفتگو الفاظ کو الف بے پے کی ترتیب سے لکھنا الف بائی ترتیب کہلاتا ہے جیسے خوشی قانون اور تجارت کو اگر الف بائی ترتیب سے لکھیں تو پہلے تے سے شروع ہونے والا لفظ تجارت پھر خے والا خوشی اور آخر میں قاف سے شروع ہونے والا لفظ قانون آئے گا کیونکہ قاف حرف تہجی میں تے اور خے کے بعد آتا ہے اس طرح ان الفاظ کی ترتیب تجارت خوشی اور قانون ہوگی اور اسے الفاظ کی الف بائی ترتیب کہیں گے جی تو بچوں ابھی کیا بتا رہے ہیں کہ الف بے پیتے ہماری جو حرف تہجی ہے جس میں ہمیں سارے الف بے ہیں اردو کی جو الف بے ہیں وہ ساری ہمیں لکھی بھی ہوتی تو وہ جس ترتیب سے لکھی ہوتی اس کو الف بائی ترتیب کہتے ہیں اور ہمیں کچھ الفاظ یہاں پر دیئے ہیں کہ ان کو علف بائی ترتیب میں تو پہلے حرف تہجی میں جو الفاظ آتا ہے اس لائن کے حساب سے ان حرف الفاظوں کے حساب سے تو سب سے پہلے جو الفاظ آتا ہے ہم اس حرف سے وہ الفاظ لکھیں گے جیسے یہاں پر دیا تھا انہوں نے خوشی قانون تجارت تو سب سے پہلے اگر ہم علف بے پڑھیں اپنی تو تے پہلے آتا ہے پھر خے آتا ہے اور پھر کاف آتا ہے تو اس کی ترتیب انہوں نے برابر کر کے یہاں پر لکھی اسی طرح سے ہمیں یہاں پر مشک دیئے یہ ہم نے سمجھنا ہے اور اپنے جو ہے لکھنا ہے ان الفاظ کو علف بے ترتیب سے لکھیں اب یہ الفاظ انہوں نے دیئے تبدیلی خدمت انتظار کیچڑ اور سیورج تو سب سے پہلے علف بے ترتیب میں علف آتا ہے تو پہلے ہم جونتے ہیں علف کا الفاظ تو ہمیں یہ مل گیا علف ہم نے پہلے لکھ دیا یہاں پر انتظار سب سے پہلے ہمارا علف انتظار آ گیا پھر بے کا ڈھوٹتے بے نہیں ہے پے نہیں ہے تے ہے تے کا تبدیلی تبدیلی لکھ لیں گے ہم یہاں پر اپنا پھر خے خدمات پھر سین سیورج اور آخر میں کاف آتا ہے تو کیچڑ انتظار تبدیلی خدمات سیورج کیچڑ یہ اس کی علف بے ترتیب ہو گئی ہے یا آپ نے اپنی کافیوں میں لکھنا ہے جی تو بچھو اگلا ہماری مشک کا کام ہے صفحہ نمبر پینتیس پر ہم آ گئے ہیں زبان دانی زبان دانی میں کیا کریں گے ہم اگر اسم واحد جاندار اور مذکر ہو تو جمع بنانے کے لیے اس لفظ کے آگے یین یہ اور نون کا اضافہ کرتے ہیں الفاظ سے جمع بنانے کا یہ طریقہ عربی قائدے کے مطابق ہے اب یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی اسم مطلب کسی شخص چیز کا نام جو ہے وہ واحد ہو اور جاندار ہو تو اس کا مذکر بنانے کے لیے اور مذکر ہو مطلب آدمی کے اس میں ہو تو اس کی جمع بنانے کے لیے ہمیں آخر میں الفاظ کے یین لگا دیں گے تو اس کی جمع بن جائے گی اور وہ طریقہ کیا کہلاتا ہے عربی قائدے کا جیسے مثال کے طور پر انہوں نے سمجھایا وہاں ہے مفسر مفسرین مفسر سے مفسرین ہو گیا حاضر حاضرین مشرک مشرکین تو اسی طرح سے دیئے گئے الفاظ کی عربی قائدے کے مطابق جمع بنائیں اب انہوں نے واحد دیئے ہوئے ہیں ہم نے ان کی جمع بنانی ہے عربی قائدے کے حساب سے تو ماہر کا ہو گیا ماہرین ماہر ماہرین زائر زائرین زائر زائرین ظالم ظالمین فاتح فاتحین مسلم مسلمین یہ آپ نے اپنی کافیوں میں لکھنا ہے ایسے زائرین زائرین